بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ایک اہم ترین لیکچر کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں بشمار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ آیا ہو اور یہ سوال بار بار لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری قسمت کیسی ہے کیا ہم زندگی اچھی گزاریں گے کیا ہم زیادہ روپیہ پیسہ کما سکیں گے کیا ہماری حیثیت اچھی ہوگی اور کیا ہم زمانے میں ترقی کر سکیں گے یہ سوال کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دماغ میں پیدا نہ ہو اور اگر ہم دیکھیں تو بشمار لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں تو ہم نے یہ چیز آج سمجھنی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیا ان کو اللہ تعالی نے بہت اچھی قسمت دے کے دنیا میں بیٹی ہے اور وہ اس اچھی قسمت کی وجہ سے اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ شاید اللہ تعالی نے ان کو بری قسمت بنا کر اور ایسے بیٹی ہے کہ وہ اچھی زندگی نہ گزار سکے ان کے پاس وسائل نہ ہو تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا اللہ تعالی بھی لوگوں میں فرق رکھتا ہے کسی کو اچھا بنا دیا کسی کو زیادہ فائدہ بچا دیا اور کسی کو کم فائدہ بچائے اللہ تعالی تو یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں وہ دیتا ہوں جس کیلئے تم کوشش کرتے ہو اب کوشش تو بیشمار لوگ کرتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں وہ تھوڑی کوشش کرتے ہیں انہیں زیادہ بینیفٹ مل جاتے ہیں زیادہ فائدہ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بیشمار کوشش کرتے ہیں بیشمار سٹرگل کرتے ہیں ان کو وہ مفادات اور وہ فائدے نہیں ملتے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید سٹار کی وجہ سے ہماری قسمت ہماری سٹار ہی ایسا ہے ہماری قسمت ہی ایچی ہے علم نجوم دنیا کا قدیم ترین علم ہے جس سے لوگ اپنی قسمت کا حال اور آنے والے دن اور گزر ہوئے دنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے سائیکالوجی کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے پیرا سائیکالوجی کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے یہ بات میڈیکل کے حوالے سے اس کو سمجھنا ہے انسان کے ساخت کے بارے میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور چتنے سائیکالوجیسٹ سائنسدان اور جینیس لوگ دنیا میں تھے یا ہیں وہ اس کے بارے میں ان کے نظریات کیا تھے مختلف مذہب اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کرتے تھے اور ہمارے مذہب نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہم نے اس بات کو گرائی سے سمجھنا ہے یہ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ویڈیو ہوگی تو اس کو میں مختلف حصوں میں بناوں گا کیونکہ بڑی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے تو اس کو مختلف حصوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری قسمت کا دار و مدار کن باتوں پہ ہے ہم جو اگر انسان کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں اس میں یہ ایک اعلیٰ ترین نمونہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ نے فریشوں کو پیدا کیا اللہ نے جنات کو پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا جرین پریندرین سب موجود ہیں دنیا میں لیکن جو سب سے اعلیٰ و عرفہ تخلیق تھی وہ ایک انسان کی تخلیق تھی اب ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں حالانکہ ہم صرف ایوان ناطق ہیں ہم بولنے والے ایوان ہیں ہم انسانیت کے اس رجبے اور اس دردے تک نہیں پہنچ پائے ہمارے اندر بیشمار لوگ موجود ہیں جن کا جو انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات پر پہنچے ہمگیاء اکرام اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے جنہیں انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچے اب آج جو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہماری قسمت کا دارومدار کن باتوں پہ ہے ہماری قسمت کا دارومدار بہت ساری باتوں پہ ہے اور ان سب کو ہم سائنسی حوالوں سے مذہبی حوالوں سے پرکھیں گے اسٹارٹ کے طور پہ میں آپ کو انسان کے اسٹرکشر کے بارے میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور پھر ہم اسٹیپ بے اسٹیپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ہماری قسمت کا دارومدار ہے وہ ہمارے کن کن چیزوں پر ہوتا ہے کیا خالی دعائیں اثر رکھتی ہیں کیا خالی انسان کی بل پاور ہوتی ہے کیا اس کا یقین ہے کیا اس میں اس کے مذہب کی انوالمنٹ ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس میں دیکھنا ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے وہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان کیسے کام کرتا ہے اور اس کا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے ہمارا دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے اور اگر دماغ کو کھول کے دکھا جائے تو دو برابر حصوں میں وہ آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے ایک کو ہم شعور اور دوسرے کو لا شعوری دماغ کہتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر جتنے علوم ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ والدین کی علوم ملٹیپلائی ہو کر اس بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں یہ علوم اس کو انیشل اسٹیج پر ملے ہوتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے جیسے جیسے وہ سیکھتا جاتا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم مسلمانوں پر فرض ہیں ہم اگر کسی سے پوچھیں تو کوئی نماز کہے گا کوئی روزہ کہے گا لیکن ایک چیز ہمیں جو بتائی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ماں کی گوت سے لے کر مرتے دم تک علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس بات کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جتنے علوم ہوں گے ہم اس کے حساب سے ہی ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے اور ہمیں وہ علوم ہمیں فائدہ دیں گے انسانی دماغ پوری باڈی کو کنٹرول کرنے والی آٹومیٹک مشین ہے جو پوری باڈی کو یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے اور باڈی کو اس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے کہ اگر باڈی کے اندر کسی جگہ بھی کوئی خرابی پیدا ہو تو وہ اس خرابی کو بھی آٹومیٹک دور کرنے کا سبب پیدا کرتا ہے یعنی ہمیں جب ڈاکٹر نہیں تھے جب پتھر کا زمانہ تھا تو کیا لوگ کیسے ٹھیک ہوتے تھے اگر وہ بیمار ہو جاتے تھے تو وہ دماغ آٹومیٹکلی ہماری بیماریوں کو دور کرنے والی مشین ہے اور یہ پوری باڈی کو اس طریقے سے بیماریوں کو دور کرتی ہے کہ پوری باڈی کے ہر حصے کے سگنل دماغ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے جسم میں اگر کوئی مچھر کاٹے تو جس جگہ پہ مچھر کاٹے ہم ہمارا ہاتھ ادھر جاتا ہے اور اگزیکٹ اس جگہ پر مچھر کو مارنے کے لیے دماغ احکامات جاری کرتا ہے اب فرض کریں آپ سو رہے ہیں اور سوتے میں آپ کی ٹانگ پہ مچھر نے کاٹا تو آپ سوتے ہوئے آپ کا دماغ جاگ رہا تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں کو آرڈر دیا ہاتھ اٹھیں اگزیکٹ اسی انگل پر جا کر اگر مچھر کے اوپر لگے یہ لگا بات ہے کہ ہاتھ اس جگہ پر پہنچا تو مچھر اڑ چکا تھا تو مچھر یہ دماغ ہماری باڈی کو آٹومیٹک کنٹرول کرنے والی مشین ہے اور اس مشین کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ مشین وہ لوگ جو کامیاب تھے ان کی یہ مشین عالا اور فک کیوں تھی اور ہماری یہ مشین عالا اور فک اتنی عالا اور فک کیوں نہیں ہے تو دماغ کیَّ بناوٹ ایسے ہی ہے دماغ کے اندر بشمار اربوں کربوں سیل ہیں اور ان میں سے بہت کم سیل ایسے ہیں جن کو ہم استعمال میں لاتے ہیں اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے دماغ میں بیشمار سیل ہیں اور ہم ان میں سے بہت کم سیلوں کو استعمال میں لاتے ہیں یہ کیا ایسی ریزن ہے کہ ہم ان سیلوں کو کیوں نہیں ہم ساروں کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پورے سسن کو سمجھنا پڑے گا ہماری باڈی کے اندر اور دماغ کے اندر یہ مختلف خلیوں سے اور مختلف سلوں سے مل کر بنی ہوئی ہے اور جو بلڈ ہماری دل سے پمپ ہوتا ہے وہ پوری باڈی کے ہر حصے میں جاتا ہے ہر حصے میں جا کر اس نے اکسیجن ڈلیور کرنی ہوتی ہے جتنے بھی خلیے ہمارے جسم میں موجود ہیں ان خلیوں کا کام کو زندہ رکھنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو بلڈ پیپڑوں سے ایکسٹیکٹ کرتا ہے اور جہاں جہاں بھی بلڈ پہنچتا ہے وہاں وہاں وہ اکسیجن کو ان ان خلیوں کو اکسیجن دے دیتا ہے اور وہ خلیے زندہ رہتے ہیں ناظرین میں اپنی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اور دوسری ویڈیو میں دوسرے حصے میں میں اس کو ادھر ہی سے اسٹارٹ کر کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جب اکسیجن ان خلیوں تک پہنچتی ہے تو پھر وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اسی طرح دماغ کے خلیوں میں بھی اکسیجن جاتی ہے ہم کس طریقے سے اپنے ان خلیوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ اور ایکٹیو اور پاورفل بنا سکتے ہیں ہم اس پر ڈسکس کریں گے اور اس کو مذہبی حوالوں سے اور اس کو سائنسی حوالوں سے اور مختلف حوالوں سے اس کو پرکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو میں ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنے دماغ کی پاور کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور جیسے ہی آپ کی دماغ کی پاور بڑھتی چلی جائے گی آپ کے دماغ میں علوم کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور آپ جو ہے دماغ کے فیصلوں پہ ہماری زندگی کا دارومدار ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے میں یہاں اس کو کلوز کرتا ہوں اور دوسرے لیکچر میں ہم اس کو یہی سے اسٹارٹ کریں گے دعاوں کا طلبتار زیادہ